مووی کی سٹارٹ میں ہمیں کائل نام کا ایک لڑکا نکھایا جاتا ہے جو کہ ایک نیوز اینکر کا بیٹا ہوتا ہے اب کیونکہ وہ ایک امیر آدمی کا بیٹا تھا اور گوڈ لکنگ بھی تھا تو اسی لیے وہ کافی پراؤڈی اور کافی سیلفش انسان تھا کائل اپنے سکول کے الیکشن جیت کر کمیٹی پریزیڈنٹ بن جاتا ہے جہاں پر وہ سبی سٹوڈنٹس کو سپیچ دے رہا ہوتا ہے اور وہ ان سٹوڈنٹس کو بھولے بھی کرتا ہے جو زیادہ خوبصورت یعنی گوڈ لکنگ نہیں ہوتے ان میں ایک لڑکی بھی شامل تھی جس کا نام کینڈرا ہوتا ہے کینڈرا جو کہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ایک ویچ ہوتی ہے وہ جو فورسٹ کو چھوڑ کر یہاں آئی تھی نارمل بچوں کی طرح سٹڈی کرنے کے لی لیکن یہ بات کائل نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک ویچ ہے سپیچ دینے کے بعد جب کائل باہر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کینڈرا نے اس کی پوسٹرز خراب کر دیئے ہیں اور جب کائل کینڈرا سے اس بارے میں پوچھتا ہے تو وہ کائل کو ایک لڑکی لینڈا سے انٹروڈیوز کرواتی ہے لینڈا جو کہ کائل کی کلاس میٹتی لیکن ساتھ ساتھ وہ اسے بسند بھی کرتی تھی لیکن کائل تین سالوں میں فرس ٹائم اسے بات کرتا ہے پھر نیکس ڈے کائل کینڈرا سے ک پارٹی کے لیے انوائٹ بھی کرتا ہے اور تب کائل کو سیکنڈ چانس دیتے ہوئے پارٹی میں چلی جاتی ہے لیکن کائل صدرہ نہیں تھا بلکہ یہ بھی اس کی ایک ٹرک تھی کائل کو سب کے سامنے شرمیندہ کرنے کی کائل پارٹی میں سب کے سامنے کائل کو کافی برا بھلا گہتا ہے لیکن اب کیونکہ کائل ایک ویچ تھی تو وہ کائل کو کرسٹ کر دیتی ہے اور اس کے بعد کائل کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور وہ آدھی بھی ہوشی کی حالت میں گھر چلا جاتا ہے جہاں پر کائل آ اور اسے بتاتی ہے کہ میں نے تمہیں کرسٹ کر دیا ہے جس کے بعد کائل ایک ہیئرلیس انسان بن جاتا ہے یعنی جس کے بال نہیں ہوتے اور اس کے فیس پر عجیب طرح کی ٹیٹوز اور سکارز تھے یعنی وہ دکھنے میں کافی ہورر اور اگلے لک دے رہا تھا ان شارٹ اگر کہا جائے تو بہت بدصورت لگ رہا تھا جسے کوئی بھی نہ دیکھنا چاہیے کینڈرا کائل کو کہتی ہے کہ اگر کسی لڑکی نے تمہیں اگلے سپرنگ سیزن سے پہلے یہ نہ کہا کہ تم مجھے اچھ کیلئے ایسے ہی اگلی بنگی رہ جاؤ گے اس کے بعد جب کائل کے فادر گھر آتے ہیں تو وہ اپنے بیٹے کی ایسی حالت دے کر کافی حیران رہ جاتے ہیں تو اسی لیے فوراں وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اب ڈاکٹر کے پاس بھی اس چیز کا کوئی بھی سلیشن نہیں ہوتا کائل کے فادر ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی رسک لینے کو تیار ہوں جتنے پیسے لگیں گے میں لگانے کو تیار ہوں لیکن ہاں میں اپنے بیٹے کی ایسی ش شکل نہیں دیکھ سکتا تب یہ سن کر کائل غصی میں وہاں سے باہر آ جاتا ہے اب یہاں پر کائل اپنے فادر سے کافی ناراض تھا کیونکہ کچھ بھی رسک لینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس پروسس میں کائل کی جان بھی چلے گئی تو اس کے فادر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اب ظاہر ہے یہ بات کائل کے لیے کافی دکھ والی تھی اب کائل کے فادر اسی سٹی سے دور ایک پرائیوٹ ہاؤس میں شفٹ کر دیتے ہیں مین وائل سٹی میں تو سب کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کائل اصل میں ا کائل کی دیکھ بال کرنے کے لیے وہاں پر ایک میٹ کو ہائر کیا جاتا ہے اب اس مشکل ٹائم میں کائل کے فادر نے اسے بلکل اکیلہ چھوڑ دیا تھا اور اتنی دور اب کائل کے لیے اکیلے ہی اس سٹیویشن سے لڑنا کافی مشکل ہو رہا تھا وہ خود کو کافی اکیلہ فیل کرتا ہے اب اس کے پاس کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کے دل کی بات سنتا بھی ایک دن دور پر کوئی نو کرتا ہے اور جب کائل چیک کرنے جاتا ہے کہ وہاں کون ہے تو وہاں اس کا بلائنٹ ٹ ہوتا ہے جسے اس کی فادر نے ہائر کیا ہوتا ہے کائل کے لیے اسی رات فرس ٹائم کائل اپنی میٹ سے ٹھیک طرح سے بات کرتا ہے جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی میٹ کو گرین کارڈ نہ ملنے کی وجہ سے اپنی فیملی کو چھوڑ کر یہاں شفٹ ہونا پڑا ہے اور اسی وجہ سے اس کی میٹ آج تک گیلٹ میں ہی ہے اس کے بعد کائل ایک پارٹی میں جا کر کینڈرہ سے ملتا ہے جہاں پر وہ اسے معافی مانگتے ہوئے رکویسٹ بھی کرتا ہے کہ پلیز مجھ پرس اس کرس کو ختم کر دو نہ اور مجھے ٹھیک کر دو لیکن کینڈرہ اسے کہتی ہے کہ یہ کرس تب تک واپس نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم کسی لڑکی کو پسند نہ آجاؤ یعنی وہ تم سے پیار نہ کرنے لگے پھر آگے بڑھ کر کائل اپنی بیسٹ فرینڈ کو کسی اور کسا دیکھتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ کافی ہرڈ ہوتا ہے پھر اتنی ہی دیر میں وہاں پر اس کی کلاس میٹ لینڈا آجاتی ہے جو کہ کائل کو پہچان نہیں پاتی اور اسی کی آگے اس کی دکھ کا اظہار کر کرتی ہے اب لینڈا کی یہ بات کائل کو کافی اچھی لگتی ہے اور اسی لیے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتا ہے بس اسی کے بعد سے کائل لینڈا کو فالو کرنے لگ جاتا ہے وہ اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز پر نظر رکھنے لگ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کافی خوش بھی رہنے لگتا ہے پھر ایسے ایک دن جب وہ لینڈا کو فالو کر رہا ہوتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ لینڈا اپنے فادر کو ڈھونڈتے ہوئے بیلڈنگ کے بیک سائٹ پر گئی ہے جہاں پر دو ڈیلرز اس کے فادر پر گن پوائنٹ کر کے کھڑے ہوئے ہیں تب کائل ان میں سے ایک پر اٹیک کر کی گن نیچے گیرا دیتا ہے اور دوسرا ڈیلر لینڈا کو گیرا کر بے ہوش کر دیتا ہے یہاں پر کائل لینڈا کو اٹھا کر بیلڈنگ کے اندر چھوڑ کر آتا ہے باہر آنے پر وہ دیکھتا ہے کہ لینڈا کے فادر نے ایک ڈیلر کو شوٹ کر دیا ہے اور دوسرا ڈیلر لینڈا کے فادر کو دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی کو نہیں چھوڑوں گا دیکھنا تب اس بات کا فائدہ اٹھا کر کائل اس کی فادر کو کہتا ہے کہ آپ لینڈا کو میرے پاس چھوڑ دیں کیونکہ وہ میرے پاس ہی سیف رہ سکتی ہے تب لینڈا کے فادر اس کی بات مال لیتے ہیں نیکسٹ اس کی فادر اسے کائل کی گھر لے آتے ہیں کائل اپنی اصل ایڈنٹیٹی چھپا کر خود کو از اینٹر شو کرواتا ہے ایون وہ تو لینڈا کے سامنے جاتا ہی نہیں اور اس کی میڈ ہی لینڈا کو ری کیا آپ کیسے مجھے کسی اینون پرسن کے پاس اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کے بعد وہ اپنے فادر کو گوڈ بائی بولے بغیر ہی انہیں وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے پھر لینڈا کائل کو آواز لگا کر کہتی ہے کہ اگر تم نے میرے قریب آنے کی ذرا سے بھی کوشش کی تو میں تمہارا بہت برا حال کروں گی دیکھنا اب یہاں پر دیفینٹلی وہ اسے نفرت کرتی ہے اس کے بعد لینڈا خود کو ایک روم میں بند کر لیتی ہے اور کائل اسے امپریس کرنے میں لگ جات ہے وہ اس کے روم کے باہر ایکسپینسیو گفٹس رکھنے لگ جاتا ہے لیکن اس کا لینڈا پر کوئی اثر نہیں ہوتا مینز وہ امپریس نہیں ہوتی تب یہ دیکھ کر کائل کی میڈ اسے کہتی ہے کہ تمہیں لینڈا کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ باقی لڑکیوں جیسے بلکل بھی نہیں ہے تب کائل اپنی میڈ کی بات مانتے ہوئے لینڈا کو جیلس کا ایک کارٹن گفٹ کرتا ہے ساتھ ساتھ وہ لینڈا کو اس کی فادر کی طرف سے پوزیٹیو رہن کے لیے کہتا ہے وہ اسے سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے فادر نے تمہاری بہتری کے لیے ہی کیا ہے تمہاری سیفٹی کے لیے تب یہ سننے کے بعد لینڈا تھوڑا کارم ڈان ہو جاتی ہے یعنی ریلیکس ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ وہ جیلس کو بھی ایزا گفٹ اکسپٹ کر لیتی ہے اس کے بعد کائل لینڈا کے لیے لیے لیٹرز لکھنا سٹارٹ کر دیتا ہے لیکن وہ اس در سے اسے وہ لیٹرز نہیں دیتا کہ کہیں وہ ریجکٹ نہ کر دے اس اس کے بعد کائل لینڈا کو اور زیادہ امپریس کرنے کے لیے خودی چھت پر گرین ہاؤس بنانے لگ جاتا ہے اب کیونکہ کائل ہمیشہ سے ہی خود کو لینڈا سے چھپاتا ہے تو لینڈا کو یہ بات اچھی نہیں لگتی اسے ریٹیشن ہونے لگتی ہے تب کوئی بھی راستہ نظر نہ آنے پر کائل خود کو اس کے سامنے ریویل کر دیتا ہے لیکن کائل کے لیے شاکنگ بات یہی تھی کہ لینڈا کو اس کا فیس بلکل بھی اگلی نہیں لگتا بھلکہ وہ کہتی ہے کہ میں نے اس سے بھی کئی زیادہ ویرڈ فیس دیکھ رکھی ہیں اور تمہاری لکس میں کوئی خرابی نہیں ہے تب یہ سن کر کائل کے دل میں لینڈا کی فیلنگز اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور فائنلی کائل گرین ہاؤس بھی کمپلیٹ کر لیتا ہے اور اس کے لیے خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ لینڈا کو گرین ہاؤس بہت پسند آتا ہے لیکن مصیبت کی بات تو یہ تھی کہ سپرنگ سیزن آنے والا تھا لیکن لینڈا ابھی تک اس کے لیے وہ فیلنگز نہیں رکھتی جو کائ لینڈا کے پاس جاتا ہے اور وہ لینڈا سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ بے شک تم کرز ختم مت کرو لیکن پلیز مجھے کچھ ٹائم اور دے دو لیکن کینڈرا اس بات سے بھی انکار کر دیتی ہے اور وہ اس کے سامنے ایک آفر رکھتی ہے کہ اگر لینڈا کو تم اچھے لگنے لگے یعنی اسے تم سے پیار ہو گیا تو تمہیں ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ میں تمہارے ٹیوٹر کی آئیز بھی واپس دے دوں گی اور تو اور تمہاری میٹ کو بھی گرین کارڈ دلوا دوں گی اس کے بعد لین� کائل کو ہنٹر سمجھ کر بتاتی ہے کہ مجھے کائل بہت پسند تھا تب کائل بھی ہنٹر بند کر اس اس بات کیلئے کنوینس کرتا ہے کہ وہ بھی تمہیں بہت پسند کرتا ہے جس پر لینڈا کہتی ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے اور میں اسے سیریس نہیں لیتی اس کے بعد کائل اور لینڈا ایک ٹریپ پر جاتے ہیں جہاں پر کائل لینڈا کے سامنے اپنی فیلنگز کا اظہار کرتا ہے لیکن لینڈا اسے یہ کہہ دیتی ہے کہ میں تمہیں صرف اپنا اچھا فرینڈ سمجھتی ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں تبھی لینڈا کو کال آتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کے فادر ہاسپٹل میں ہے اور جس ڈیلر نے اس کے فادر کو دھنکی دی تھی وہ بھی جیل جا چکا ہے اس کے بعد لینڈا اپنے فادر کے پاس جانے کے لیے نکل جاتی ہے اور وہ کائل کے دیئے ہوئے لیٹرز پڑھنے لگتی ہے اس کے بعد وہ کائل کو کال کرتی ہے لیکن کائل کا تو دل ٹوٹ چکا تھا وہ کافی ہرڈ تھا اسی لیے وہ اسے بات نہیں کرتا پھر کائل اس میڈ اور ٹیوٹ موٹر کے فورس کرنے پر لینڈا سے سکول میں ملنے جاتا ہے وہاں جا کر کائل لینڈا کو شادی کے لیے پرپوس کر دیتا ہے جس کے بعد لینڈا اسے کہتی ہے کہ تم بھی مجھے پسند ہو لیکن اس کے باوجود بھی کائل کی بارڈی میں کوئی چینج نہیں ہوتا اس کے بعد لینڈا وہاں سے جانے لگتی ہے جس سے کائل ڈسپوائنٹ ہو جاتا ہے اور اپسٹ بھی لیکن تب ہی لینڈا ٹرین کرتی ہے اور وہ کائل کو وہ بات کیا ہی دیتی ہے جو کائل اس کے مو سے سننا چا باہرہا تھا یعنی کہ تم مجھے بہت اچھے بھی لگتے ہو اور میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں تب کائل خوش ہوتے ہوئی اسکول سے باہر آتا ہے اور میرر میں دیکھنے لگتا ہے جو کہ واپس سے اپنی اصلی حالت میں آ گیا تھا فائنلی اتنی ایفرٹ کے بعد کرس ختم ہو گیا تھا جس پر کائل بہت خوش ہوتا ہے اور وہ آگے بڑھ ہی رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر لینڈا آ جاتی ہے جو کائل کو اگنور کر کی ہنٹر کو دھومنے لگ جاتی ہے تب کائل اس اسے سمجھانے کی کافی کوشش کرتا ہے کہ میں ہی وہ ہنٹر ہوں اور کرس کی وجہ سے میں ویسا بن گیا تھا اور تمہارے پیار نے مجھے پھیر سے پہلے جیسا ہی بنا دیا یعنی لینڈا کی وجہ سے ہی اس کا کرس ختم ہوا ہے لیکن وہ اس کی باتوں کو اگنور کر کے ہنٹر کو کال کرنی لگتی ہے جس پر رنگ کائل کے فون پر ہو جاتی ہے اور یہاں پر لینڈا کو کائل کی باتوں پر یقین آ جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کائل کا بلائنڈ ٹیوٹر بھی اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہے یعنی اس کی آنکھیں واپس آ گئی ہیں ساتھ ساتھ اس میٹ کو گرین کارڈ بھی مل گیا تھا یعنی یہاں پر کینڈرا نے اپنا پرامیس مورا کر دیا کائل کو اس کی لکھ دینے کے ساتھ ساتھ ٹیوٹر اور میٹ کو بھی سب کچھ دے دیا اس کے بعد ہم کینڈرا کو دیکھتے ہیں جو کہ اب کائل کے فادر کو سبق سکھانے کے لیے اس کی پاس جاتی ہے یہی پر یہ مووی دی اینڈ ہو جاتی ہے تین کیو فر واشنگ